کراچی کے سرافہ بازار میں کام نہیں اور سنار کے پاس آرڈرز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں گھرے لو خواتین شادی بیہ میں جانے کے لیے اب مسنوی زیورات کو ترجیح دے رہی ہیں تفصیلات بتائیں گی شوالہ اسلام خواتین کی سونے کے زیورات سے رغبت کافی قدیم ہے جہاں اس کو سجاوٹ کے لیے خاص سمجھا جاتا ہے وہیں سرمایہ کاری کے لیے بھی یہ ایک بہتر آپشن کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن جب رقم ہی نہیں ہے تو سرمایہ کاری کیسے ممکن ہوگی یہی وجہ ہے کہ مسنوی زیورات کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے امی تو گولڈ کا سیٹا پہن دی نہیں بیٹا یہ گولڈ کا نہیں ہے اتنی مہنگائی میں گولڈ کا کون پہنے یہ آرٹی ویشل ہے اور دیکھو کتا خوبصورت ہے کھو جائے تو غم نہیں اور سونے سے کم نہیں سونے سے کم نہیں کھو جائے تو غم نہیں یہی کچھ الفاظ ہیں آج کل گھریلیو خواتین کی زبان پر کہتی ہیں تقریبات میں جانے کے لیے تیاری جاری ہے لیکن اب حسن کو چار چاند لگانے کے لیے سونے کے نہیں بلکہ مسنوی زیورات کا سہارا لیا جا رہا ہے مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے اور حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ سٹیٹ کرائیم بغیرہ بھی اتنے ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم پریفر کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل جولی ہی لے لیں نئی نویلی دنھن فائزہ راہیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی میں بھی مہنگائی اور جرائیم کو مدنظر رکھتے ہوئے سونے کے زیورات کی خریداری نہ ہونے کے برابر کی تھی یہ کہ کافی چیزیں میں نے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی کہ جیسے کہ شادی ہے میں یہ کروں گی اس طرح کا ارینجمنٹ اور اس کے علاوہ جولری کو لے کے ڈریسز کو لے کے لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی کہ کافی چیزیں کٹ اوف کر کے جو تھوڑا بہت ارینج کیا اس میں بھی کافی ایکسپینس ہو گیا دوسری جانب جب جیو نیوز نے سرافہ مارکٹ کے جویلرز سے ان کے کاروبار کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ اب لوگ خریدنے سے زیادہ زیورات بیچنے آتے ہیں ہمارے کاروبار پر بھی اثر بہت بڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ سیل نہیں ہے بڑتی مہنگائی کے ساتھ ساتھ شہر میں لوٹ مار نے سونے کے زیورات کی خریداری کو مشکل بنا دیا ہے جس کے بائیس جویلرز خالی ہاتھ بیٹھے ہیں کیمرمن زیشان اقبال کے ساتھ شوالہ اسلام جیو نیوز کراچی